سلام علیکم آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ کالے چنے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بند بھی جاتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے چنے جو ہے میں نے اوور نائٹ سوک کر دیئے تھے کم از کم آپ نے چھ سے آٹھ کھنٹے کے لیے ان کو بھگو لینا ہے اس کے بعد یہ تقریباً ایک کلو چنے تھے میں نے ان کو کوکر میں ڈال دیا ہے پھر میں نے گارلک کا ایک بلب چھیل دیا تھا یعنی کہ دس سے پندرہ گارلک کلوپس تھے وہ ایٹ کیے تھے تین سے چار میڈیم سائز کے پیازے لیے تھے اور ان کو موٹا موٹا کٹ لیا تھا ٹوماتر لیے تھے دو ان کے چار چار پیسیز کٹ کیے تھے ان کو ایٹ کر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کیا تھا اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر ڈالا ہے اب ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر ون ٹی سپون اس میں ترمیرک پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پورڈر ایٹ کیا ہے اور تقریباً تین کپ پانی ڈال کے اس کو پانی سے سات منٹ کے لیے اس کی وسل کو بلو ہونے دیا ہے میرا پانی آلماسٹ رائے ہو گیا ہے اور چنے گل چکے ہیں میں نے ٹمارڈر کے پیل کو سیپریٹ کر لیا ہے اور اب چنوں میں جو پانی ہے اس کو ڈرائے کر لوں گی یہ دیکھیں آپ کو چنے چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں چنے بلکل گل چکے ہیں اور اس کا مسالہ بھی گل گیا ہے میری چنوں کے کونٹیٹی چونکہ زیادہ تھی تو میں نے اس کو دوسرے بڑے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپون جو ہے جنجر کارلک اور گین چلی پیسٹ ایٹ کیا تھا اور ہاف ٹی سپون اس میں کیومن پاورڈر شامل کر لیا ہے جب پانی آلماس ڈرائ ہونے لگے تو اس میں آئل شامل کر لیں میں نے اس میں ہاف کپ آئل شامل کیا ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تاکہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھیں آئل آلماس سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنی ریکوائرمنٹ کے کارڈنگ پانی آٹ کر لیں گے میں نے چنوں کو چاملوں کے ساتھ بنایا تھا تو اس لیے میں نے اس میں پانی کی کوانٹریٹی تھوڑی زیادہ رکھی ہے اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پانی کی کوانٹریٹی کم بھی کر سکتے ہیں میں نے ٹو کاف سوارٹر ایٹ کیا ہے اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکنے دوں گی پانی کو بوائل ہونے دوں گی تاکہ اچھی طرح مسالہ اور چنے اور پانی آپس میں مکس ہو جائے پھر اس میں میں نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیا تھا اس کی بہت اچھی ہوشبو آئے گی آپ کو پھر پانچ سے چھے میں نے اس میں گرین چیلی زیادہ کر دی تھی اور چاک کیا ہوا دھنیا شامل کر دیا تھا آپ اس کی کوئی بھی کارنیشن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی مجھے ہر کوکنگ میں گرین چیلی کافی پساند ہے آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور شامل کریں اور اگر میری آپ کو ریسے بھی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کی جو بھی سیجیشن ہے کریں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں i will entertain that thank you so much for watching اللہ حافظ